جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسی ٹی وی ناظرین میرے کسان بھائی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ زالہ باری توفان بادوبارہ اور فلڈ کسی کیفیت ہے اور جن علاقوں میں گندم لگی ہوئی ہے وہ گندم تو ایک طرف انسانوں کو اور ان کی گاڑیوں کو اور ان کے مدانوں کو بھی باکن لکھ جا رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ ہماری دعائیں اور ہمارے کون سے کام ہیں جو قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم ان پر توجہ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کے اندر ہمارے مال و اسباب اور جان اور مال اس کو پروٹیکشن دیتا ہے اب ایک طریقہ تو وہ ہے کہ میں دعائیں کروں اس دعاؤں کے بارے میں اکبر علیہ آبادی نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ عبادن کا شوق بھی ہے اور گانے کا بھی دعائیں نکلتی ہیں ان کے موں سے ٹھوم ریا بن کر جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی گانے کی لہکے اوپر ہم دعائیں کرنا شموع کریں اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ ہم نے حق دا کر دیا ہے آج میرے مہمان ہیں اور میں بہت شکر بزار ہوں علامہ عمران تحوی صاحب کا یہاں آپ کو بے سمار لوگ ملے گے لیکن قرارک سائنسز میں پی ایس ڈی آپ کو بہت کم ملیں گے تو میں شکر بزار اس وقت پر ہوں کہ جب بھی میں نے ان کو زحمت دی بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا تو میں ویلکم کرتا ہوں علامہ صاحب کو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے مجھے کبھی انفار نہیں کیا آج میرے کسان بھائی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اوشر کیا ہے اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اوشر ہمارے اوپر لازم کیوں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سر آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس نیکی کے کام میں آپ کے کام آسکوں گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو ذکر فرمایا ہے نا کہ جب فصل تیار ہونے کو ہوتی ہے تو پھر کئی خطرے لاحق ہو جاتے ہیں ہمارے کسان کو فلڈ کا خطرہ طوفان کا خطرہ طوفان بادوبارہ آتا ہے مصلہ دھار بارش کا خطرہ کہ کھڑی فصل ہی تباہ نہ ہو جائے اور وہ بھی جاتی ہے لوگوں کی تو اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے تو بنیادی چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں جب آئے ہیں تو اس دنیا میں کچھ بھی ساتھ نہیں لائے تھے پہلی چیز یہ ہے اللہ پاک کے آگام کو اگر سمجھا جائے نا تو پہلے انسان کو عبد بننا پڑتا ہے عبدیت ہی انسانیت کی میراج ہے عبد جب بندہ بن جائے یعنی صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے تو اسے یہ شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیا لائے تھا سب میرے اللہ نے مجھے عطا کیا تو آپ جب آتے ہیں اس دنیا میں خالی ہاتھ آتے ہیں اور پھر اللہ پاک آپ کو اس قابل فرماتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ آ جاتا ہے تو آپ جو آپ کو ملتا ہے کیا یہ سارا آپ کا ہوتا ہے یہ سوال ہے مال کی صورت میں ہے یا اجناس کی صورت میں ہے اصل میں ان تمام چیزوں میں کچھ حقوق اللہ نے رکھے ہیں آپ سے وابستہ لوگوں کے آپ سے وابستہ وہ لوگ جو تو آپ کے اپنے بالکل ہیں عزیز و اقارب ہیں بچے ہیں بیوی ہے تو وہ تو ظاہرہ گھر کے لوگ ہو گئے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے لسائل والمحروم کہ وہ سائل بھی ہیں اور محروم بھی ہیں ان کے لئے اللہ باگ نے کیا رکھا ہے تو حقیقت میں ایسا ہے کہ کچھ لوگ انڈر پریولیج لوگ ہوتے ہیں باوجود کوشش کے بھی وہ اتنا نہیں حاصل کر پاتے کہ ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو پائیں تو اللہ باگ نے اس کے لئے ہمیں جو مالی عبادتیں ہیں ان میں سے ایک تو زکاة رکھی کہ بھئی جو اللہ نے تمہیں مال دیا یہ سارا تمہارا تھوڑی ہے تم کھاؤ بھیو اچھا پہنو کھاؤ اچھا کھلاو اس کے مات جو بچ رہے صاحبین حساب ہو کر اور سال گزر جائے تو اس پہ زکاة دو اب وہ زکاة دینے سے کیا ہوگا کہ آپ کے معاشرے سے غریبی ختم ہوگی محرومی ختم ہوگی اور جب یہ کیفیت ختم ہوگی تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا اور لوگوں کو آپ سمجھ لیجئے کہ اخلاقی طور پر زوال سے نکلنے کا موقع ملے گا یاد رکھی جب معاشی زوال آ جائے تو اخلاقی زوال اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے تو وہ معاشی سیٹ اپ کو بہتر کرنے کے لئے اللہ پاک نے زکاة کو رکھا اب آتے ہم اس جانب کے ظاہر ہے کہ آپ زمیندار ہیں آپ کو اللہ نے زمین بخشی ہے اس میں آپ آبیاری کرنے سے پہلے کھیت تیار کرتے ہیں پھر اس میں آپ بیج بہتے ہیں اب یہ کہ وہ بیج کتنا پھل لائے گا یہ بھی آپ کے بس میں نہیں ہیں وہ میاں محمد بشتاب فرماتے ہیں نا کھڑی شریف والے وہ فرماتے ہیں مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نا لاوے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ رب کریم کا کرم ہے کہ وہ آپ کو اچھی فصل عطا فرماتا ہے اور اسے سمر آور کرتا ہے اب اس کے بیچے اگر غور کیجئے تو ایک چیز جو مسلمان کے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے اس کا کام پوری میند کرنا ہے مگر اسے سمر آور کرنا اور فروٹ فل کرنا اور اچھا نتیجہ بنا دینا یہ اللہ کا کام ہے یہ اس کے بس میں ہے اور اس کے اختیار میں ہے وہ قادر مطلق ہے اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں واللہی سنیل انسان اللہ ما سعاد کہ آپ کو اپنے حصے کا کام کر رہا ہے مگر جو وہ کرتا ہے تو وہ اس دنیا سے ذرا ہٹ کے ہے ہم دیکھتے ہیں ایک دنیا ہے وہ دکھتی دنیا ہے اور ایک ہے انسین ورڈ جو دکھتا نہیں ہے اسی کہتے ہیں ایمان بلغیب یہی اللہ نے چاہے تو اللہ نے ایک دنیا آپ کی وہ بھی بنائی ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے جس میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے فرشتے آپ کی محفاظت فرماتے ہیں اب جس شخص نے اپنے مال کی زکاة دے دی ہزار مشکلوں میں اس کا مال محفوظ ہوتا ہے اور جس نے اپنے کھیت کا اپنی فصل کا عشر دے دیا ہو یا نیت کر لی ہو کہ یا اللہ یہ جو کھڑی فصل ہے اس کا میں عشر ضرور دوں گا تو میں نے ابھی ہمارے ایک دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو پچھلے سالہ سے ہی ہوا کہ کہیں پر بات ہوئی تو اس نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے نیت کر لی کہ مجھے علم نہیں تھا پہلے میں عشر نہیں دیتا تھا آج میں نیت کر کے اٹھاؤں کہ میری کھڑی فصل ہے کندم کی میں اس کا عشر ضرور دوں گا یقین جانیے وہ بتاتے ہیں کہ اگلے ہی چند دنوں میں سلاب آئے تو ہم بہران ہوئے کہ اس کے قریب قریب جتنی بستیاں تھینا ان لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں یا تک کہ اس کے کھیت تک پانی آ گیا اور ہمیں ڈر تھا کہ اس کا بھی گیا یقین جانیے وہ کہتا تھا میرا کھیت نہیں جائے گا اور ماشاءاللہ اس کا کھیت سلامت رہا اللہ پاک نے اس کو پوری فصل دی تو یہ ایک تو غیبی حفاظت کا ذریعہ ہے ہوشر اور پھر کوئی اس میں زبردستی نہیں ہے آپ دیکھئے گا کہ اللہ کریم نے بڑا آسان پہلائے میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوتا اللہ نے فرمایا وَعَادُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِ کہ جو اللہ تمہیں فصل دے جب وہ تیار ہو جائے اس دن اس کا حق نکالو اس فصل کا حق اگر وہ فصل سال کی ہے تو سال بعد نکلے گا اگر وہ فصل چھ ماہ کی ہے تو چھ ماہ بعد نکلے گا اگر وہ فصل تین ماہ کی ہے مثال کے طور پر سبزیاں ہیں تین ماہ بعد تیار ہو جاتی ہیں چارہ ہے تین ماہ بعد تیار ہو جاتا ہے تو اس کا حق نکالنا چاہیے اس میں بھی آسانی ہے یعنی اشرک اشرک کہتے ہیں دسویں حصے کو جیسے آشارہ ہے ہم کہے رمضان کا پہلا آشارہ وہ دس دنوں کو کہتے ہیں دوسرا آشارہ اگلی دس دنوں کو تیسرا آشارہ تو آشر سے عشر ہے تو یہ دسویں حصہ ہے مگر یہ دسویں حصہ اس فصل کے لیے ہے جو کہ بارانی ہو جس میں آپ کو کوئی جو ہے نا رہنٹ چلانا نہیں پڑتا آپ کو دیو ویل چلانا نہیں پڑتا پاشی لازہ نہ ہو جی جس میں آپ کو محنت یعنی آپ کو کہہ لیجی دوسرا خرچہ شامل نہ ہو یہ اللہ کی طرف سے بارش ہو جاتی ہو اور آپ نے صرف کیا ہے کہ بارشوں کے سیزن سے پہلے موسم کا وطر دیکھتی ہوئے فصل تیار کر لی بیج بو دیا اب اللہ سے دعا کی یا اللہ بارش کر دی تو اللہ نے بارش کر دی تو یہ بارانی علاقے جو ہوتے ہیں وہاں چارہ ایسی سے نظام چلتا ہے اور اللہ پاک کرتا بھی ایسا تو وہ بارانی اس میں آپ کی پانی پر تو محنت شامل ہی نہیں ہوئی البتہ نہری نظام میں یعنی جو نہری نظام میں جس میں نہر آتی ہے اس کا بیانہ دینا پڑتا ہے خرچہ ہے یا پانی پورا نہیں آتا تو ٹیو ویل چلانا پڑتا ہے اس کا خرچہ ہے وہاں پر اس کا آدھا ہے نصفوشر ہے یعنی پھر دسویں نہ رہے گا پھر وہ بیسویں حصہ ہو جائے گا تو آپ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں شارعہ نے کوئی ظلم نہیں کیا یہ بتا ہی یہ سمجھ لیجیے کہ فصل تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس کا عشر نکالیے یہ اس کا حق ہے اگر آپ اس کا حق نہیں نکالیں گے تو پھر وہ حق برباد کر دے گا آپ کیا خوبی ایسے ہی جیسے اگر ٹیماتر آپ بڑے رہیں اور اس میں کچھ ٹیماتر خراب آپ چھوڑ دیں تو وہ ٹیماتر جو خراب تھے وہ آپ کے صحیح ٹیماتروں کو بھی خراب کر دیتے ہیں جزاک اللہ علامہ صاحب یہ تو بڑی اچھی آپ نے باب دتائی ہے یہ دیکھیں ہمارا بارانی ایریا ہے پورٹ پار کا سارا ایریا یہ بارانی ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف میں دیکھتا ہوں وہ بارش برساتا ہے اگر میرے پاس یہ فصل ہے اور میرا رقبہ وہاں پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جتنے من ہوگی اگر سو من ہوگی تو میں نے دس من اللہ تعالیٰ کے نام کے میں نکال دے ہیں جو آپ نے بتایا ہے کہ کن کن لوگوں کو دینا ہے جو محروم لوگ ہیں اور اگر میرے پاس نیری پانی ہے یا ٹیویل کا پانی ہے تو اس صورت کے ادر دسوہ نہیں بلکہ مجھے بیسوہ ایسا دینا پڑے اب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے اہمہ کرام کے اندر جو حضرت امام ابو عنیفہ سے لے کے حضرت امام والے کے حضرت امام شعفی اور حضرت امام جعفر کو بھی شامل کرے ہیں ہم اس کے اندر یہ دسوہ ہیں اور بیسوہ کے اندر کوئی فرق تو نہیں ہے یہ مسلمانوں میں سب میں ایک ہی نصاب نصاب مقرر ہے یا اس پر کوئی فرق ہے نہیں اصل میں جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو یہ مدینہ کے آقامات میں سے ہے مدینہ آقام میں جب یہ اللہ پاک کی آیت نازل ہوئی تو مدینہ میں یہ دونوں طرح کے واغات تھے یعنی کچھ ایسے تھے جو کی کونوں سے سہراب ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا دیا اور اس میں آئمہ نے کوئی ایسا اختلاف والی بات نہیں چھوڑی البتہ دیکھئے کچھ چیزیں بات کے اہل علم نے اجتیات کی بنا پر کہی کہ بھی یہ حق مسلم کا ہے کہ غیر مسلم کا ہے تو دیکھا جائے تو اس میں کہیں پر بھی جب بات آتی ہے نا حق کی تو اللہ نے فرمایا حق معلوم یہ خوبصورت آیت ہے اسے آپ پڑھئے گا کبھی غور کیجئے اللہ نے فرمایا حق معلوم حق ہے ان کا جن کا تمہیں علم دے دیا گیا وہ کون ہے لسائلی والمحروم یعنی وہ جو اس حال تک پہنچا دیئے گئے کہ انہیں اب دستے سوال جو ہے دراز کرنا پڑتا ہے سائل سائل سے مراد بیگرز نہیں ہیں وہ بیگاری اور ہوتے ہیں ظاہروں پروفیشنل ہوتے ہیں ایک وہ جو سفید پوشتہ اس حال تک پہنچ گیا کہ اس سے اپنے بچوں کی روٹی کے لیے ہاتھ جو ہے کسی سامنے پھیلانے پڑتے ہیں تو یہ سائل ہے آپ اسے بھی دیجئے سائل کے لیے تو مجھے یہ قدیس یاد آئی حضور نے فرمایا سائل گھوڑے پر بھی ہو تو اس کو دو سائل گھوڑے پر بھی ہو تو اسے دو یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ گھوڑا کیوں نہیں بیجھ دیا تو انہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص گھوڑا رکھتا ہو یہوں سمجھ لیجئے گاڑی رکھتا ہو مگر گاڑی یا اس کی سواری کے علاوہ کچھ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے لیے کر سکے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یا تمہارے پاس تو گاڑی ہے اس کو بیچو یعنی سائل کو دینا ہے ایک والمحروم وہ جو محروم ہیں جن کی پوری محنت کے باوجود بھی ان کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا بہت کم تنخواہیں ہیں اور اس کے پیچے میں ہمارے کہنی جب دیکھا جائے نا تو سامراجی قوتوں کی تقسیم ہے کہ وہ غریب ہے تو غریب ہی رہتا ہے اسے اتنی تنخواہ دی جاتی ہے جس سے بس وہ اپنی روٹی روزی پوری کر سکے تو وہ محروم لوگ ہیں ان کو بھی دیجئے اس میں کہیں یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ مسلموں کے غیر مسلم دیکھئے کھانے پینے کے معاملے میں شریعت نے کہیں پر یہ تفریق نہیں کی کہ آپ مسلم کو کھانا کھلائیں مسلم کو اناج دیں ہندو کو نہ دیں مسیحی کو نہ دیں یا دیگر مذاہب کو نہ دیں وہ تمام کے تمام اللہ کی مخلوق ہیں اور الخلق و ایال اللہ کے تعد ان سب سے آپ یہی سمجھیں کہ اللہ کی مخلوق کے لیے آپ کو اللہ نے ذریعہ بنا دی ہے سو دیجئے جزاک اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گاؤں میں اگر مسلمان ضرورت مند ہے اور ساتھ ہی وہاں پر کوئی مسیحی بھی ہے یا کسی اور اس سے تعلق رکھنے والا ہے مذہب سے تو یہ اشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے ابتدائی تعلیم ہے کہ آپ نے انسان کی مدد کرنی ہے اگر وہ ضرورت مند ہو تو یہ ایک بہت پیاری چیز ہے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے اس بات کو بڑا کلیر کیا ورنہ ہوتا یہی ہے کہ ہم ہمارے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم نے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا اب یہ سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا اور جو عام لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے اور وہ یہ بات آتی ہے کہ ہم ہو گئے ہیں موڈرن تعلیم حاصل کر کے مادیت پرست ہر چیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میری ذات کا مفاد کیا ہے مجھے آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ میں نے ایک سو مند گندم لی ایک سو مند گندم میں سے کہ اگر آپ پاشی والا ہے تو میں نے بیسوہ سن نکالا اگر مرانی والا ہے میں نے دسوہ سن نکالا اب مجھے یہ ذہن میں آسکتا ہے کہ یار کسی اور نے دائے بائے والا نے تو کوئی کام کیا کوئی نہیں میرے لیے شاید یہ کھٹے کی بات تو کونسی ایسی چیز ہے جو قرآن وجید میں اور اسلام میں اور حادیث میں بتائی گئی ہے کہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے اور اگر آپ یہ کریں گے تو پھر اس کے مدلے میں آپ کو یہ یہ سہولت میرے سر ہو اچھا اس کے دو طرح کے میں جواب دیتا ہوں آپ کو ایک تو عقلی ہو گیا ہو اور ایک نقلی بنیادی طور پر عقل سے جس کا تعلق ہے تو آپ غور کریں آپ دنیا میں جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں تو پیور اس میں پروفٹ ہر جگہ انوالو نہیں نظر آتا غور کریں اگر آپ بازار جاتے ہیں اور مینگو کا سیزن ہے آپ بہترین مینگو خریدتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے چونسہ چاہیے یا سندھڑی چاہیے اور وہ آپ خریدتے ہیں بھاو کر کے دو سو روپے کلو ڈو سو روپے کلو تو جب آپ خریدتے ہیں تو کیا اس کے اندر صرف پلپ ہوتا ہے جو آپ کے خریدنے میں آتا ہے اس میں گھٹلی بھی ہے اس میں چھلکا بھی ہے آپ اس چھلکے کی قیمت ساتھ دیتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ دو کیجی جو آپ نے خریدا اس دو کیجی میں جو گھٹلی اور آپ اس کا چھلکا پیلر سے اتار دیں گے تو وہ بمشکل بمشکل سوہ کلو نکلے گا اگر اس کی پرسنٹیج لگائیں تو یہ پرسنٹیج جو ہے یہ تھرٹی پرسنٹ سے بھی اوپر چلی جاتی ہے تربوز خرید دیں آپ پانچ کلو کا یا دس کلو کا دانہ تو آپ جو ریٹ پی تیک کر لیں تو اس میں جو تربوز کا اتنا موٹا چھلکا اترتا ہے تو جو آپ کھانے کے لائق ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے آپ وہ وہاں پر برداشت کر لیتے ہیں تو اسی طرح اور چیزوں میں اللہ حاضر قیاس آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں دو یہ نظر نہیں آتا کہتے ہیں یہ اتار لو پھر میرے ساتھ ریٹ کرو تو ایسا نہیں ہوتا گویا آپ کو اقل با کہتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اس کے ساتھ لینا ہوتی ہیں اور وہ نافے بھی ہیں کیسے نافے ہیں اگر ویسال کے طور پر وہی مہنگو اتار کر دیا جائے تو وہ پھر بہت مہنگا بکتا ہے ان کا پروفٹ ریشو بڑھ جاتا ہے ان کے خراب ہونے کا خطشہ بھی بڑھ جاتا ہے اللہ نے جو اس کو کہہ لیجئے پریزرو کرنے کے لیے کوٹنگ کی ہوئی وہ کوٹنگ ایسے ہی نہیں ہیں اسی طرح اللہ پاک نے آپ کے مال کو پریزرو کرنے کے لیے بھی کوٹنگ رکھی بات نہیں وہ بھی بے مانا نہیں ہیں یعنی سمجھنے کی بات ہے آپ تربوز کو تو مان لیا آپ نے کہ ہاں میں لوں گا مجبوری ہے میں گو لوں گا مجبوری ہے سیب لوں گا مجبوری ہے امرود لوں گا مجبوری ہے ہاں جی کرے لیں لوں گا مجبوری ہے سب کے اندر آپ کا ایک ریشو نظر آتا ہے کہ نکلے گا بیج نکلیں گے چھلکہ نکلے گا یہ ہن میں کوئی بھی ایسا 10% یا 5% نہیں ہیں یعنی دسویں اس سال 10% ہو گیا دسویں اس سال 5% ہو گیا ان کی پرسنٹیج 10 سے زیادہ ہی ہوگی 20 30 40 وہ تو ہے منظور اور یہاں کی کیا ہو گیا اصل میں یہ ہماری وہ فکر ہے جس میں ہم مادی ہو جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے وگر نہ اللہ پاک نے قرآن میں ایک بات کہی ہے مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ پاک بندے جو تیرے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو میرے پاس آ جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے جس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے لئے نکالتا ہوں تو جو آپ نے نکالا اللہ کے لئے جو آپ نے دیا وہ محفوظ ہو جاتا ہے گویا ایک نفع تو وہ ہے کہ کسی کا پینٹ بھر گیا دوسرا نفع بات نہیں ہے کہ آپ کا اللہ کے ہاں ریزرو میں کچھ محفوظ ہو گیا ہے اور وہ بڑھ رہا ہے حضور نے فرمایا جو بندہ صدقہ دیتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے بندے میں تیرے صدقے کو پالتا ہوں تیرے صدقے کو پالتا ہوں یہاں تک کی وہ صدقہ بڑھ کر پہاڑ بن جاتا ہے یعنی ایک فصل تو آپ نے لگائی آپ نے دیکھی اور وہ کھائی اور کھلائی وہ ختم ہو گئی ایک اسی فصل کا ہی قصہ وہ ہے جو آپ نے اللہ کو دے دیا اللہ کے لئے ہی دے دیا اللہ کو تو نہیں چاہتا اب وہ وہاں پر فصل بک رہی ہے اور جب آپ جائیں گے تو وہ فصل کا جو عجر ہے وہ بہاڑوں کے برابر ہوگا جزا کر گا ناظرین آپ نے یہ ساری بات سنی ہے اللہ مسحب کی اور بڑے اچھے طریقے صحیح روڑے بیان فرمایا ہے اور میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے اُدْ خُلُور فِسْتِلْمِ کَافَا جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پھر پورے کے پورے داخلوں پھر یہ بات نہ کریں کہ بھائی صاحب میں نے یہ کام تو کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا اور میں یہ اس طرح دعائیں مانگ لوں گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمالے گا اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا یہ میرے احکامات پر عمل کر رہا ہے یا رہی کرنا ہے اس معاشرے کے اندر فلائی بیلانے کے لیے اسلام کی جو فلائی ریاست ہے اس کو قائم کرنے کے لیے ہم ہمارے لئے ضروری ہے تمام کسان بھائیوں کے لیے کہ وہ جو بھی فصلے ہوگاتے ہیں وہ اس اشر کے فلسفے کو جانے اور اس کو ایک عمادت سمجھ کر اس پر عمل کریں میں جناب شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھے اور ہمیں توفیق دیکھیں کہ ہم آپ سے ایسی اچھے اچھی باتیں جو ہیں اسلام پر چلانے کے لیے ہمارے لئے کارامت ثابت ہوتی ہے اس کی توفیق عطا فرماتہ رہے ہیں آمین میں آخر میں اگر مناسب سمجھے تو ایک بات ایڈ کرتا ہوں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا انتظام انسان خود کر سکتا ہے مجال کے طور پر اگر فصلوں کو کوئی کیڑا بیڑا لگے تو آپ سپری کر لیتے ہیں یا کوئی شنڈ کا انتظام کر لیتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جن کے آگے انسان بے بس ہوتا ہے اس کے لیے اللہ ہی کے حضور انسان کو گرگرانا پڑتا ہے اور کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو ہمیں اللہ رب العزت کی آسمانی جو آفات ان سے بچائے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا کہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک بادل آیا گرجا لیکن برسا نہیں تو اس نے حیرانی کا اظہار کیا کہ موسم تو برسنے کا برسا نہیں یہ آگے کیوں چلا گیا تو اس کے پیچھے اس بدلی کے پیچھے ہو لیا تو اس نے دیکھا کہ ایک باغ میں وہ گئی بدلی اور وہاں جا کے اس باغ میں وہ برسی اور سارے باغ اس نے سہراب کر دیا اور پھر اس کے بعد کہیں ہوا کا جھوکا ہے اب پھر آگے چلے گی تو وہ باغ کے مالی کو جا کے ملا باغبان کو ملا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا وہ کہتا ہے اصل میں بات کچھ پہ نہیں میں اللہ کا ایک آجی سبند ہوں مگر میں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جو بھی مجھے فصل حاصل ہوگی نا میں اس کو اپنے تک نہیں رکھوں گا غریب غربہ کو بھی تھوں گا تو میں دیتا ہوں تو جب سے میں اللہ کا حق نکالتا ہوں تب سے اللہ باگ میں میری یہ سبیل بنا دی ہے کہ آسمان سے ہی مجھے جو ہے نا رحمتوں میں بارش رحمت کی صورت میں نازل ہو جاتی قرآن کی آیت اللہ نے فرمایا پہلی بستیوں کے والے سے کہ بستی والے اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے یعنی وہی بات جو آپ نے ابھی کی کہ اسلام کوئی اپنی مرضی کا نام تو ہے ہی نہیں اسلام تو سرنڈرشپ کا نام ہے اپنی مرضی چھوڑیے اپنے رحم کی مرضی کے تابع ہو جائیے اور پھر دیکھیں کہ آسمان سے رحمتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں ہم نے سوئی لیا ہے کہ ہم خود ہی خدا ہیں خرابی یہاں پہ پیدا ہو گئی کہ ہم جو ہے وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے کہ ہم بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں سمجھداری تو دیکھئے یہاں بھی حالات ہو جاتے ہیں کبھی زلزلہ آ جائے تو جاپان والوں کی ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے دبائی والوں کی جتنی بھی کہہ لیجئے ان کی لگائی کی مالیت ہے کیا سرمایہ کاری ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے چیار کرنا ہے ہی یہ کہ بندہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دے جزاک اللہ علامہ صاحب مجھے اب بچپن یاد آ رہا ہے میرے بچپن میں سپول میں چوتھی پانچویں جماعت میں حساب کے اندر میتھمیڈکس میں پڑھایا جاتا تھا کہ ایک گوالہ ہے اس نے اتنا دو روپے کے حساب سے دو روپے نہیں تھا اس زمانے میں دو آنے چارہ نہیں ہوگا چارہ نہیں کہا اس نے دودھ پندرہ شیر اس زمانے میں ہوتا تھا پندرہ سیر خریدہ اس کے اندر پانچ سیر پانی ملایا چارہ آنے کے حساب سے اس نے خریدا تھا فروغت اس نے چھ آنے کے حساب سے کیا اور اب یہ بتایا آپ کہ اس کو بتائے کتنا فائدہ ہوا تو یہ جب تک ہم اپنے دماغ سے ان چیزوں کو نہیں رکھا لیں گے اور اسلام کی اصلی تعلیمات کو قبول نہیں کریں گے تو اس قسم کی مصیبتوں سے ہمارا واسطہ پڑھتا رہے گا یہ بھی ایک بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ اگر میں نے اپنا عشن دینا ہے تو مجھے کسی وٹس ایپ پر تصویر بنانے کے ضرورت نہیں ہے میں اس کی عزت نفس کو مجرور نہ کروں میں اس کو اس طریقے سے دو کہ دوسرے آدمی کو پتہ نہ چلے خاص طور پر جو علامہ صاحب نے صفیت پوشن انسان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن وہ اپنی عزت نفس کے اوپر سمجھو دا کرنے کے لئے یار نہیں ہوتا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنا عشن نکالنا ہے آپ کا حق آپ کے علاقے میں جو آپ کے قریبی رہنے والے لوگ ہیں پہلے وہاں پر دیکھنا ہے اور اس کے بعد آگے چلتے رہنا ہے اور یہاں پر انسان کی قید ہے یہاں پر مذہب کی قید نہیں ہے فرقے کی قید نہیں ہے کہ میں نے خاص فرقے کو ہی دینا ہے یہ ہر اس انسان کے بات سے یہ چیز جا سکتی ہے جو محروم ہے اور جو سائل ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينَ